سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار لینا ہے شیشے کا شیشے کے جار کے اندر بسم اللہ لکھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ جس کے لئے آپ پڑھائی کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور ساتھ میں آپ نے لکھنا ہے عالی خوب جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یا جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سننے جیسا کہ سب سے پہلے آپ اوپر بسم اللہ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا نام اگر آپ بنتے یعنی لڑکی ہیں تو پھر بنتے لکھیں اگر لڑکا ہے تو پھر بن لکھیں اس کے ساتھ اپنی والدہ کا نام پھر لکھیں عالی خوب اس کے بعد جس کو آپ طلب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا نام لکھیں جس کے لئے پڑھائی کی جا رہی ہے اس کا نام لکھیں اور اگر وہ بن ہے لڑکا ہے تو بن لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام لکھیں اس جار کے اندر آپ نے پڑھائی کرنی ہے جب آپ جار پہ پڑھائی کریں ایک سورخ رنگ کا دھاگہ لیں جیسے اون کا دھاگہ ہوتا ہے جیسے سورخ رنگ کی ڈوری ہوتی ہے یا ریبن ہوتا ہے اس طرح آپ نے لے لینا ہے ایک اتر لے لینا ہے اچھا سا اتر ہو ٹھیک ہے اور پانی لے لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں پر آپ پڑھائی کریں گے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اول آخذ روشیف کے ساتھ جب آپ سو پہ آئیں تو جس کو آپ پہ طلب کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے اس نقش کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ کے جو آپ نے جار کے اندر رکھا ہے جب آپ نقش لکھیں گے بسم اللہ کا اس کے بعد اس کو جار کے اندر رکھ دیں اب جب آپ جار کے اندر رکھ دیں گے پھر پڑھائی کریں بسم اللہ کی اور پھر آپ آخذ گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھ کے جب آپ سو پہ آتے ہیں ظاہر ہے سات سو چھاسی ہوگا ہے تو سات سو مرتبہ بسم اللہ پڑھ ہی جائے گی تو پہلے جب فسٹ بسم اللہ کا سو آتا ہے ہنڈرڈ پہ آکے آپ نے جو ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اللہ خوب اس کا اس کی والدہ کا نام لینا ہے جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس کے لئے محبت بڑھانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہر مطلب کے سو کے بعد اسی طرح نام لے کے اور اس جار کے اندر پھوک مار دیں اتر جو ہے اس کے اوپر پھوک مار دیں جو ریبن ڈوری یا پھر آپ نے دھاگا لے اس پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھوک مار کے تو پاس رکھ لیں اسی طرح جب آپ کے سات سو چھاسی مرتبہ پورے ہو جائیں اتر پہ دم ہو جائیں ڈوری پہ دم ہو جائیں اور جیشے کے اس جار پہ دم ہو جائیں اس میں نقش رکھا ہے اوپر سے اس کو اچھے سے جو ہے بند کر دیں جب آپ اس کو اچھے سے بند کریں گے تو اوپر اس کو سیل بھی کر دیں مطلب کہ اس کے پر بھی دم کر دیں ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ نے سات دن کرنا ہے سات دن کے بعد آپ نے تھوڑا سا اتر جو ہے آپ نے اس جار کے اندر نقش ہے اس پہ ڈال دینا ہے تھوڑا سا نقش اپنے جسم پہ لگانے اور کپڑوں پہ بھی لگانے اچھے طریقے سے اور ڈوری کا ایک درخت مطلب کہ پھل دا درخت ہو اس کے پر ڈوری کو باندھیں جیسے جیسے ڈوری ہلتی جائے گی ہوا میں اتنا ہی آپ سے محبت پڑے گی اور اگر کوئی بھی آپ سے دور ہو وہ نصیق ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جو آپ نے ڈوری بھی آپ نے کر لی اور اتر بھی کر لی اب جار کی باری ہے سات دن تک آپ نے یہ پڑھائی کر کے جار کے اوپر بھی پھوک مار کے سیل کر دینا ہے اب جار کو آپ کسی پاک جگہ پہ دفنا بھی سکتے ہیں جیسے تھنڈی جگہ پہ یا دھوپ والی جگہ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے اور آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی میں بھی بہا سکتے ہیں لیکن نہیں پوری کوشش کریں جب تک آپ کا آپ سے محبت نہ بڑھ جائے اور مطلب کہ لا جواب یا زواب جیسے ہوتا ہے بہت تیزی سے آپ کی طرح محبت ہوتی ہے جب تک وہ بلند نہ ہو جائے تو کبھی بھی جو جار ہے اس کو زائے نہ کریں ٹھیک ہے اور جب تک وہ اس جار کے اندر نام رہے گا تب تک کوئی بھی آپ کو جدا نہیں کر سکتا بہت پیارا یہ عمل ہے یہ ضرور کیجئے گا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ایک تفاہ نہیں ایک ہزار مرتبہ پوچھیں تب بھی بتایا جائے گا جزا کرنا خیرہ